ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تو گوہ سے پاک بے نمازیوں کو سلسلے قادریہ میں کیسے پسند فرمائیں گے نمبر دو دامنے گوہ سے پاک کو بدنام مت کرو رات کی تاریخوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں شراب کی اڈوں کو آباد کرنے والوں گلیوں میں بیٹھ کر نننے نننے بچوں کے سامنے جوا کھیلنے والوں عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں گوہ سے پاک فرماتے ہیں میرا جو مرید ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں کرے گا کیوں کیونکہ اس کی قسمت میں جو گناہ کبیرہ لکھا ہوتا ہے اکثر میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو خواب میں دکھا کر اس کو حقیقت میں گناہ کبیرہ سے بچا لیتا ہوں یعنی جان بوجھ کر کستن وہ گناہ کبیرہ نہیں کرے گا اس کے ثبوت میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ گوہ سے پاک کا ایک مرید تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کئی مرتبہ بدکاری کی اور بدکاری کا اثر خواب میں بھی اس کے وجود پر ظاہر ہوا جب وہ بیدار ہوا تو بیداری میں بھی بدکاری کا یعنی زنا کا اثر اس کے وجود پر تھا جو خواب میں اس نے کیا تھا غسل کیا درتے درتے خانکہ قادریہ گوہ سے آزم کی خانکہ میں پہنچا سوچا حضرت کو بتاؤں کیسے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا اور خواب میں بدکاری کی اس سے پہلے کہ وہ بتاتا گوہ سے پاک میں فرمایا بیٹے جو میرا مرید ہوتا ہے وہ جو بڑے گناہ کرنے والا ہوتا ہے میں اس کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں قادری کہتے ہو پھر یہ گنڈی فلمیں کیوں جواں کے اردے کیوں شراب کے اردے کیوں یہ عورتوں پہ بدکاری کی نظریں کیوں سوٹ کے دھندے کیوں جھوٹ کیوں غیبت کیوں اس کے اس کے چکر میں حسد اور جلان اور تکبر کا شکار کیوں سرکار گوہ سے پاک پہ ارشاد فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ اللہ اس کی عبادتوں کو اس کے مو پہ مار دے اس کی عبادتیں پلتا دی جاتی ہے حسد کرنے والوں کی عبادتیں پلتا دی جاتی ہے تکبر کرنے والوں کی عبادتیں پلتا دی جاتی ہے جھوٹ جھوٹ اس میں کھانے والوں کی عبادتیں پلتا دی جاتی ہے سجدے کر کے غرور مت کرنا سجدوں کی قبولیت بھی کسی چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے آج سود بہت عام ہو رہا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ لوگ حضم کرنے ہیں جن کی داری ہیں وہ بھی حاجی بھی نمازی بھی مسجد کے ترشتی بھی مدرسے کے مطولیان بھی بڑے بڑے مخیرانے کے مندق بھی سب ایسے نہیں ہیں لیکن اکثر کے قدم جانے ہیں اور گوہ سے پاک فرماتے ہیں مجھے یہ مقام منای اس لیے کہ میں سچ بولتا رہا حلال کھاتا رہا اللہ نے یہ مرتبہ آتا فرمایا حلال کہاں ہے سچائی کہاں ہے اب تو لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا پھر بھی لوگ سود کھا رہے ہیں سود کے دھندے کر رہے ہیں تو عرض کیا کر رہا تھا سرکار گوز پاک کے دامن کو بدنام نہ کرو ہم نے تو گوز پاک کا دامن چاہتے ہوئے قصدن شونک سے پکڑا ہے ارے دامن گوز کو بدنام نہ کرو گوز پاک کا دامن وہ ہے گوز پاک بہت قیمتی کپڑے پہنے تھے بہت قیمتی اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ بادشائیں وقت کو بھی اتنے قیمتی کپڑے میسر نہیں اتنے قیمتی بہت بڑے تاجیر تھے گوز پاک ہم لوگیں سمجھتے ہیں کہ جو ولی ہوگا بیچارہ وہ سب سے غریب ہوگا شہر میں اور ہم تو اللہ والیوں کو سب بھکاری دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کا کوئی ولی بھکاری نہیں ملے گا اللہ کا ہر ولی لینے والا نہیں بلکہ دینے والا تھا ورنہ دیکھ لو گوری گریب نواز کے دروازے پہ نظر آتا ہے گریب نواز کبھی گوری کے دروازے پہ نظر نہیں آتے خلجی محبوب علائی کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں محبوب علائی خلجی کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے ہیں اب باسی بادشاہ میرے گوز کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں گوز پاک ان کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے ہیں مسلمانوں کہاں جا رہے ہیں بہت مالدار تھے اتنے قیمتی پہنتے تھے بادشاہ کوئی محصر لیا اور دبلے پتلے تھے دبلے پتلے بڑی بڑی آنکھیں گول چہرہ اور داڑی گول تراشی ہوتی تھی اور سینے تک تھی چوڑا سینہ اور بہت تیز آواز تھی اوچھی آواز جب خطاب کرتے تھے تو پہلا بندہ یہاں بیٹھ کر جو سن رہا ہے سکتا سکتا رہزار کا مجموع ہوتا تھا جو پہلا سنتا تھا وہی آخری والا سنتا اور جب کہتے تھے تو ہم لوگ تو بہت نرمی نرمی اور پیار پیار سے کہتے ہیں پیارے آقا پیارے دیوانوں پیارے اسلامی بھائیوں ہے نا بہت پیاری پیاری اس لئے کہ سکت بولیں گے تو دوبارہ بلائے گا پاک کہتے تھے او منافقوں او ملہنوں فرماتے تھے سدھا جاؤ اور نہ تمہیں قتل کر دیں سدھا جاؤ نہ تمہیں تباہ کر دوں اور پھر کہتے تھے میرے خون کی کرمی مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتے میں حق کہوں گا ایک مرتبہ بادشاو کہہ دیا کہ تُو ٹھیک ہو ورنہ تجھے قتل کر دوں گا بادشاو کہاں کر دیں ٹھیک ہے ورنہ تمہیں یہ جورتی گوزپاکی تو بات کیا کر رہا تھا گوزپاک بڑا قیمتی لباس پہن کے جنگل سے اکیلے جارے وہاں کوئی سیکوریٹی ہٹو بچو والا معاملہ نہیں ہوتا اکیلے جارے تائم پورا وہاں مجھے اس کا خیال ہے بات سن لیں بات پوری ہو رہی اکیلے جارے ایک چور تھا بگداد کا رات پر ادھا ادھا بھٹکتا رہا کچھ ملا نہیں توجہ قادری ہو توجہ تامنے گوز کیا ہے جسے مل جائے اس کا بیڑا پا رہے گوزپاک کہتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے فرماتے جو میرا مرید ہوتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے میں گرنے سے پہلے ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا دیا کرتا گوزپاک کو سمجھا کیا ہے گوزپاک کو سمجھا کیا ہے اللہ ہوا اکبر سنو سنو مرشد گوزپاک اکیلے جارے ہیں چور رات پر میلت کر کے تھک کے ویٹھا ہے کچھ نہیں ملا حضرت کو چاہتے ہیں کیا قیمتی جببہ پہنا ہے حضرت نے اسی کو اتار لوں گا حضرت تو اکیلے دن بڑھ کا خرچہ تو نکل جائے خالی ہاتھ جانے کی بجائے جببہ ہی چھن لو حضرت کا پیچھے سے گیا اور جببہ پکڑا سہینیت سے پکڑا تھا بولو سہینیت سے پکڑا تھا قادری بننے کی نیت سے پکڑا تھا نہیں چوری نہیں چوری چھپکے سے چھرانے کو کہتے ہیں اور چھینجے کو کہتے ہیں چوری سے بڑا درگیہ چھینجے کا ہے ہے نا اسی لئے آکار اسلام فرماتے ہیں جو بیتاوتی کسی کے یہاں جائے وہ چور بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے یہ ہے تو چوری سے جو کام کیا جائے اس کو چوری کہتے ہیں لیکن وہ چوری نہیں کر رہا تھا ٹکیت نہیں کر رہا تھا اس نے جببہ پکڑا پیچھے سے وہ گوز پاک تھا گوز پاک کہتے ہیں تم صدروں گے نا میں تمہیں صداروں گا نہیں صدروں گے نا یہ گوز ہے انہی کو گوز سے آزم کہتے ہیں نہیں صدروں گے نا کیونکہ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے تو علاج کون کرے گا یہ بات یہ شان ہے میرے گوز کی تو گوز پاک کا جب جببہ اس نے پیچھے سے پکڑا نگائے اٹھ گئی اور کیا کہتے ہیں اللہ عبدالقادیر کا دامن پکڑ لیا ہے اب دامن کی لاش میرے ہاتھ میں ہے اتنا کہنا تھا وہ چور کو اللہ نے اسی وقت مقام میں کتبیت تھا میرے بھائیوں چور اگر دامن پکڑ لے تو کتب بن جاتا ہے آپ نے کیسا دامن پکڑا بمبئی والو آپ نمازی بھی نہ بن سکے السلام علیکم صلاة و السلام کے لئے عدب سے کھڑے ہو جائیں اور دعا کے بعد اعلانات کچھ ہیں اس کو ضرور سمات کریں نیاز کا انتظام ہوگا عدب اور احترام کا خیال لکھیں حافظ مصطفى جانی رحمہ مصطفى جانی رحمہ اب م مدقا مصطفى جانی رحمہ جانی رحمہ ایم ابت خاص کیسا دامن تخریق ہر آزان جسے خدمت کے قبضے سے کہے ہر آزان مصطفیٰ جانے راہ راہ پیدا خوصلہ شمش رسلے ہی دایا پیدا ہر آزان مصطفیٰ میدان میں ایک دو اور تین ڈیسمبر درزار دیس کو بین الاقوامی سالانہ سننی اجتماع ہو رہا ہے جس میں دنیا بھر سے لوگوں کی شرکت ہوتی ہے اہلیان بھر سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایک تاریخ کو گھر کی خواتین کو بھیجیں دو اور تین تاریخ کو خود بھی تشریف لائیں دعا میں صرف شکر کا موڈ نہ بنائیں دعا میں ضرور آئیں لیکن بیان سننے ذکر اور نصیحتیں سننے اور ان میں دین سکھنے کے لئے بھی ضرور تشریف لائیں امید ہے کہ اس کی دعوت اپاہم کریں الفاتحہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ بعد کل شئید الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمع الہوال والافات و تقدیلنا بها جمع الحاجات و تطنہیرنا بها من جمع سیئی آر و ترفعونا بها اندکا علا الدراجات و تبلغونا بها اقسل غایات من جمع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا علا کل شئید قدیر اللہم ربنا آتینا فی تنیا حسانا و فی الاخیرت حسنتا وقینا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پنجتن پاک کے صدقے غوثِ آزم غریب نواز کے صدقے خلفاءِ راشدین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرماؤں یا اللہ ہماری جماعت کے ایک عظیم بزرگ حضرت پیر سکلین میان صاحب اس دنیا سے پوچھ کر گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماؤں کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرماؤں ان کی قبروں کو تاہد دے نگاہ کو شادگی عطا فرماؤں ان کی لحد میں تیرا پیارو حبیب کا پیارو نے عطا فرماؤں اور ان کے فیوز و برکات سے سب اہلِ سلسلہ کو مالہ مال فرماؤں یا اللہ پاک جن بھائیوں نے یہ محفل سجائی ہمارے لائق بھائی اور ان کی پوری ٹیم اور جتنے علماء مشایق یہاں آئے ہیں سب کے کمال میں جمال میں عمروں میں علموں میں عمل میں برکتیں عطا فرماؤں یا عربوب کے محبوب بیٹے غوثِ آزم نے فرمایا میرا نام لے کر جب دعا کروگے تو میں زمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا یا اللہ غوثِ پاک کا واسطہ اس مجمع میں جو بھی پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ گھروں میں جو بھی تکلیفیں ہیں سب کی تکلیفیں دور کر دے سب کی بنائیں دور کر دے جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا عطا کر دے جو مقروضِ بارِ قرض سے نجات عطا کر دے جن کے بیٹا بیٹیوں کو رشتے نہیں ان کے لئے چھے رشتوں کا انتظام فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں گوثِ عظم کے صدقے ان کی گود میں اولاد عطا کر دے نیک سالے اولاد عطا فرما دے یا اللہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں گوث پاک کے صدقے ان کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے عطا فرما یا اللہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ جن کے خود کے مکانات نہیں ہیں میرے گوث کے صدقے انہیں خود کے مکانات عطا فرما یا اللہ پاک پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما ہمارے ملک کو بھارت میں خانجا کے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما ہمارے ملکوں کو ہر فساد سے محفوظ فرما خاص طور پر مولا فلسطین کے غریب مظلوم ستم رسیدہ مسلمانوں پر آسمان سے مدد نازل فرما میرے اللہ دنیا بھر کے لوگ صرف تقریروں میں اور تحریروں میں ہمدردی ظاہر کرتے ہیں مولا اعلانات کرتے ہیں مولا کوئی کچھ نہیں کر سکتا مولا فلسطین کے مظلوم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بار بار تیرے کرم کو تکتے ہیں اے اللہ وہ تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا وہ تیرے بندے ہیں مولا تیرے گھر کے لیے انہوں نے اپنی جان مار عزت عبروں کو دعو پہ لگا دیا ہے انہوں نے اپنی گود کو اجار دیا ہے تیری مسجد کی آبادی کے لیے بیت المقدس کی خاطر انہوں نے سب کچھ دعو پہ لگا دیا ہے کربلا والوں کا واسطہ آسمان سے مدد نازل فرما مولا وہ بے گھر ہو گئے ہیں ان کے لیے گھروں کا انتظام کر دے وہ بے آسرا ہو گئے ہیں ان کے لیے آسرے کا انتظام کر دے یا اللہ ان کی گود اجڑ گئی ہے ان کی گود کی آبادی کے لیے سباب پیدا کر دے ان کی بیٹیاں بیوہ ہو گئی ہیں مولا جوانے میں بیوہ ہو گئی ہیں یا اللہ سیدہ خدیجت القبرہ کے ستے ان بیوہوں کو نعمل بدلتا فرما پھر سے فلسطین کی زمین کو عاشقان رسول سے آباد کر دے مولا مزدد اقصہ کی حفاظت فرما ہم میں پھر کوئی نور الدین زنگی جیسا درد دل رکھنے والا مسلم حکمرہ پیدا فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما قبل اول کی حفاظت فرما سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا جو مانگے وہ بھی عطا فرما دے جو نہ مانگ سکے ہوئی تیری شان کے لائے کرتا فرما یا اللہ تیرے محبوب کے محبوب بیٹے گوہ سے آزم کی محفل میں لوگ آئے ہیں نہ جانے کیا کیا مرادیں تمنائیں آرزویں لے کے آئیں اے اللہ سب کی آرزویں پوری کر دے سب کی مرادیں پوری کر دے سب کی تمنائیں پوری کر دے یا اللہ کسے کیا چاہیے ہمیں نہیں معلوم مگر تُو جانتا ہے تو علی محمد ذات کے صدور ہے مولا تُو جانتا ہے سب کی جھولیاں بھر دے مولا سب کے دامنوں کو گوہ سے مراد سے بھر دے مولا سب کو ماننے سے سوا عطا کر دے گوہ سے آزم کے صدقے پنجتن پاک کے صدقے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی بری تقدیر کو بھلی کر دے یا اللہ ہمیں نبی اور آل نبی کا سچا عشق صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرما خلفائے راشدین کی تازم کے ساتھ عطا فرما مولا کرم فرما دے الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آم اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والے ہی الکرام وابنہی الکریم وامتہی الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاة و سلامانا لیکا یا جد الحسن والحسین والا علی کا واسحابی کا یا جد الگوست سقلین یا اللہ مرہوم عبدالسطار عبدالرحمن مرہوم یونس اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرما قوس عاظم بمنے بے سر اسامہ مددے قبل اے دی مددے کعب اے امام مددے انتظار کرم تست و منعینی اے خدا جوو خدا بین و خدا دا مددے الائی خیر گردانی بحق شاہ جلانی و افوید امری الاللہ ان اللہ بسیر بالعباد برحمتی کا یا ارحم الرحمن بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ